السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آلہی و صحابہ اجمعین اما بعد این آئی بہن کا سوال ہے کیا ہم دھائی سال کے بچے کو لے کر اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دھائی سال کے بچے کو لے کر اگر اعتقاف میں بیٹھتی ہیں تو پھر آپ بچے میں مسغول رہیں گی یا اعتقاف میں رہیں گی اور پھر اعتقاف مسجد میں ہوگا اب دھائی سال کے بچے کو لے کر آپ مسجد میں کیسے رہیں گی پیشاب ہے پاخانہ ہے اس کی دوسری ضرویات ہیں تو آپ کو دوسری سے فرصت نہیں ملے گی تو اعتقاف کس معنی کا ہوگا اس لئے اگر آپ کو اعتقاف کرنی ہے تو اسی صورت میں بچے کو گھر پہ چھوڑیں آپ مسجد میں بیٹھیں اور اگر بچہ اس عمر کو نہیں ہے چھوڑا نہیں جا سکتا تو اعتقاف مت کیجئے آپ گھر میں رہ کر اللہ کے عبادت کیجئے آپ گھر میں رہ کر اللہ رب العالمین کے بات کیجئے خالی اوقات میں قرآن کی تلاوت کیجئے تو بہت استغفار ذکر و اذکار کیجئے نمازیں پڑھئے لیکن اعتقاف اگر کرنا ہے تو بچے کو علاق کر کے آپ کو مسجد میں ٹھہرنا ہوگا مسجد میں ٹھہرنا ہوگا کیونکہ اعتقاف مجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں اور بچے کو لے کر پھر آپ اگر اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ دو محضور ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی مشغولیت بچے کے ساتھ رہے گی بچے کی دیکھ بھال ہے اس کے پیشاب پاخانہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ مسجد میں مسجد کی حرمت کی پامالی ہوگی بچہ مسجد ہی میں پیشاب کرے گا پاخانہ کرے گا پھر اس کی صفائی اس کی سترائی یہ تمام چیزیں جو ہے ان تمام چیزوں کا سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے بچے کو لے کر کے اعتقاف میں بیٹھنا سہی نہیں ہے آپ بچے کو الگ کر کے پھر اعتقاف بیٹھئے تو ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی نہیں ہے بچے کوئی دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہیں اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے تو آپ کے لئے اعتقاف نہیں ہے بچے کی دیکھ بھال یہ مقدم ہے اعتقاف ہے بچے کی تربیت بچے کی دیکھ بھال یہ فریضہ ہے ماں کا یہ اعتقاف یہ نفلی عبادت ہے نفل پر فریضہ مقدم ہے اس لیے آپ اپنا فریضہ آدھا کیجئے اور فریضہ آدھا کرتے ہوئے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجئے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہی و صحبی و صلی اللہ